بوشم میری سالس ہے عالم تیرا پر باہر خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بوشم میری سالس ہے عالم تیرا پر باہر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین مدری چینل کا سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ الحمدللہ زبدالمرحلہ وار نبی پاک کی سیرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور مختلف زبانوں میں سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کی مختلف بولیاں بولنے والے مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لینگویجز کے ذریعے بھی مبلغین ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں عربی اور انگریزی زبان بھی ہم بعض اوقات شامل کرتے ہیں بنگلہ زبان بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایک خوبصورت مدری گلدستہ ہوگا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہمارا گویا یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سفر ہے ہم جانتے جانتے گفتگو کرتے کرتے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کہ ہجرت کے بعد جو ہجرت نبوی کا جو چھٹا سال ہے آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اور اس سال بہت سارے واقعات ہوئے مگر ایک عظیم واقعہ ہوا جس کو دنیا سلعہ حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے بیعت رزوان بھی ہوئی سلعہ حدیبیہ بھی ہوئی بظاہر یہ بڑی عجیب و غریب سلوح رکھتی ہے مگر اس کے جو نتائج آئے وہ بڑے حیرت ناک تھے بہت کچھ آج سیکھیں گے بہت کچھ آج جانیں گے مگر اس سے پہلے کہ اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلیں ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے حردل عزیز ناتخواہ موجود ہیں عارف بھائی انشاءاللہ ان سے ناتے بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ان سے عرص کرتے ہیں کو اچھا سامنے کلام بھی سنائیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو لے کر مزید آگے چلیں گے سلاللہ علیہ وسلم پڑیے سلاللہ علیہ وسلم پڑیے اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفت بنے ہمارا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہا کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہا کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے مانگیں گے کیونکہ سرکار میں نعلہ ہے نہا جتج اگر کی ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا حبیب سیدی یا رسول اللہ تیرے ٹکروں تیرے ہی دربار کا ہوں میں مندتا تیری ٹکڑوں پہ میرا گزارا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں آقا تمہارا تو سارا خرانہ سکھی ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حدیب آقا میں تو مالک میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حدیب یعنی محبوب وہ محبوب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محبوب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ تینے والا تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر تیرے قدموں کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں آقا تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں میں جو حیر کیا دیکھیں تیرے قدموں تیرا اور تیری سرکار اللہ 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 تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں مانگ میں وانا تیرے تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلا حضرت امام اہل سنت کی کیا بات ہے اور ان کے سارے کلام بہت کمال کے ہیں مغیر اس کمال اس کلام کو ماشاءاللہ جو شہرت ملی اور دنیا بھر میں جس محبت سے اسے پڑھا جاتا ہے ایک ایک شیر ہی موتیوں کی مانند ہے اللہ پاک طربتِ عالی حضرت پر کروڑ و رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اس کے رسول کی دولت نصیب فرمائے ناظرین ہجرت کا چھٹا سال اس سال بہت سارے واقعات ہوئے مگر دو واقعات تاریخ اسلام میں بہت اہمیت رکھتے ہیں سلیہ حدیبیہ اور بیعتِ رزوان کیونکہ اسلام کی اس کے بعد جتنی ترقیہ ہیں جتنی گروت آف اسلام ہے یوں سبجی کہ ان واقعات کے دامن سے وابستہ ہیں یہی وجہ ہے کہ بظاہر یہ سلو جو ابھی آپ آگے سنیں گے ایک مغلوبانہ سلو تھی یہ سلو اگر آن ریٹن کوئی پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ساری باتیں دشمنوں کی مانندی گئیں لیکن سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے اس کو فتح مبین کا لقب دیا یہ سٹریٹیجی تھی یہ ایک شاندار جس کو کہیے کہ حکمتِ عملی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی وہ دور اندیشی اور آقا علیہ السلام کی وہ غیب دانی تھی کہ میرے آقا کی نظریں کہاں تک دیکھ رہی تھی ماجرہ کیا تھا آپ کو بتاتے ہیں ذلقادہ چھے سنیں اجری ہے اور ذلقادہ کا مہینہ ہے نبی پاک علیہ السلام چودہ سو صحابہ اکرام کا کافلہ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے تھوڑا سینیریو سمجھے گا ناظرین مکہ چھوٹے ہوئے آلموسٹ چھ سال ہو گئے ہیں عمرہ نہیں کیا ہے نبی پاک مکہ آئے نہیں ہیں صحابہ اکرام کے دل میں بھی تواف کی تمنا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دل میں بھی تمنا ہے اور اس دوران انہی مکہ والوں نے کتنی جنگیں کر لیں کتنے صحابہ شہید کر دیئے جنگیں بدر ہو چکی ہے جنگیں اہد ہو چکی ہے آپ یہ سارے واقعات پیچھے سنتے آ رہے ہیں اور غزوہ خندق بھی ہو چکی ہے خون کے پیاسے ہیں لیکن end of the day کعبہ تو مسلمانوں کا قبلہ تھا نا محبت تو کعبے سے ہے صفہ مروہ عمرہ بہرحال پیارے آقا علیہ السلام نے چودہ سو صحابہ کی گویا ایک بہت بڑا کافلہ ہے اور بکے کے لیے روانہ ہوئے اور احرام میں ہیں لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے احرام کی حالت میں ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کچھ دور کیونکہ یہ تو پتا تھا کہ اتنا ایزیلی ایکسس نہیں ملے گا اتنا آسانی سے مکہ میں جانا نہیں ملے گا تو پیارے آقا علیہ السلام نے قبیلہ خضا کے ایک شخص کو مکہ پاک بھیجا کہ تم جاؤ خبر لے کر آؤ کہ وہاں کیا حالات ہیں تو وہاں وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور انہوں نے سارے عرب کے ان کفاروں کو جمع کر کے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا کسی کاؤسٹ یہ مکہ میں نہ آسکیں اب جناب ایک فوج تیار ہو گئی اور راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر ایک مقام بلدہ میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا کہ مکہ میں داخل انہیں سے پہلے انٹرسپٹ بھی کرنا ہے ماد اللہ لڑائی بھی کرنی ہے اچھا اس طرف کون کون تھے بڑے بڑے وہاں کے سپسال آرت تھے خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ بھی ایک گشت کرتے ہوئے مسلمانوں کی خبر لیتے ہوئے آگے آ رہے تھے تو نبی باقی علیہ السلام نے دور سے انہیں دیکھ لیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے نارمل راستے سے ہٹ کر سفر کرنا شروع کیا اور پھر ہدیبیہ میں پہنچ گئے اور وہاں میرے آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اب ناظرین ماجرہ یہ ہوا کہ وہاں پانی بہت کم تھا ابھی وہاں پر مسلمان رکے تھے اب یہ دو چار لوگ تو تھے نہیں چودہ سو صحابہ تھے پانی انسانوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے پانی جانوروں کو بھی چاہیے ہوتا ہے اور اب کیا ہوا پانی کم تھا ایک ہی کمہ تھا چند گھنٹوں میں وہ پانی اس کا بھی ختم ہو گیا خوشک ہو گیا اب آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ جگہ دکھا سٹور بنے میں پانی خرید لیا اب وہ جنگل بیابان ویگستان اب کیا ہوا صحابہ اکرام علی بردوان پیاس سے بیتاب ہوئے اور وہی آلہ حضرت والی بات ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صحابہ اکرام کو پانی چاہیے پھر بھی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے ہیں حضور پانی نہیں ہے سرور کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم نبخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں ناظرین اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمائے کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے نا سب ایک برطن میں جمع کر لو صحابہ چودہ سو صحابہ ہیں مگر اتنا پانی نہ ہوا کہ ایک برطن بھر جائے سب نے اپنے اپنے برطن انڈے لے کسی کی دو بون کسی کی چار بون تھوڑا تھوڑا پانی جمع ہو کے ایک پیالہ وہ بھی پورا نہ بھرا نبی پاک کے سامنے لائے گیا پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اللہ اکبر نبی پاک کا ہاتھ کیا ڈالنا تھا کہ پانچوں انگلیوں سے جناب پانی کے گویا فوارے چشمیں جاری ہو گئے اور پانی کتنا تھا ناظرین یہ ذرا سوچئے یہ دو چار دس صحابہ کی جماعت نہیں تھی چودہ سو صحابہ نے پانی پیا وضو کیا ان کے جانوروں نے پانی پیا انہوں نے اپنے برطن بھر لیے آگے حدیث کی الفاظ ہیں کہ پورا لشکر اور تمام جانور سبحان اللہ اچھا پہ نبی پاک نے کیا کیا کہ خوشک کونہ جو تھا نا اس میں بھی اپنا وضو کیا اور اس وضو کا غسالہ جو ہے پانی کا بچا ہوا اس کونہ میں ڈال دیا ایک تو پانچوں انگلیوں سے پانی جاری کر کے سب کو سہراب کیا اب روز کا انتظام بھی تو کرنا تھا نا تو اس کونہ میں اپنے وضو کا پانی ڈالا بچا ہوا اور اپنا ایک تیر بھی ڈال دیا کونہ میں سنو میرے آقا کی شان تو اس پانی اس کونہ سے ابلنا شروع ہوا اتنا پانی نکلا کہ پورا لشکر جانور اس کونہ سے کئی دنوں تک سہراب ہوتے رہے یعنی کتنے معجزات کا ظہور ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے جشمے سے پانی ابل رہا ہے اور سبحان اللہ اس سے پہلے کہ ہم مختلف زبانوں کے مبلغین کی طرف بھی چلیں اور ہمارے راشد بائیس پر اور مزید اپنے پیارے انداز میں ہمیں اس معجزے کے بارے میں بتائیں علماء یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ناظرین اور یہ سوال چلیں میں آپ پر بھی چھوڑتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مقدس پانی کون سا ہے دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے the most sacred water in the world جناب اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ زمزم ہیں ساری دنیا زمزم شریف کا پانی لے کر آتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مگر سبحان اللہ کیا عشق والا جواب علماء دیتے ہیں کہ زمزم یقینا مقدس پانی ہے مگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور یقینا یہ بھی ان کا سبحان اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ پتھر سے پانی نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اسا مارتے پانی نکلتا علماء فرماتے پہلی بات اس موجزے کا کمال یہ ہے کہ پتھر سے تو پھر بھی پانی نکلتا ہے ہم آج بھی آفشار دیکھتے ہیں چشمیں دیکھتے ہیں پہاڑوں سے نکل رہا ہوتا ہے پتھر سے نکل رہا ہوتا ہے انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا جناب میرے آقا علیہ السلام کا یہ موجزہ کیسا کمال کا ہے کہ انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے اللہ اکبر اور کتنا نکل رہا ہے چودہ سو صحابہ سہراب ہو رہے ہیں تو علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ پانی جو ہدیبیہ کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا کائنات میں اس سے مقدس پانی کوئی اور نہیں ہے ان صحابہ کی قسمت پر ہماری جانے قربان جنہوں نے وہ پانی پیا آپ ذرا سوچیں نہ یار کہ نبی پاک کی انگلیوں سے پانی نکلے اور کوئی پی لے تو پھر تو ختم نہ پھر کس بات کا غم ہے نبی پاک کے جسم اقدس سے کوئی چیز نکل رہی ہے اور آپ اس کو اپنے جسم میں داخل کر لیں تو سبحان اللہ پھر جہنم کی آگ میں کیا کرنا ہے کیا بگاڑنا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے تو سلح ہدیبیہ کے مقام پر جو یہ موجزہ نبی پاک کا سبحان اللہ جتنی بار سنیں جتنی بار سنائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور پھر سیدی آلہ حضرت کی تو کمال ہے نا کہ جب نبی پاک کا موجزہ ہو تو کلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے کیا شاندار شیر لکھتے ہیں آرے بہے میں طرز میں بھی سنائیں گے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ کیا بات ہے میرے آقا کی جناب انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں گے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ساڑے پنجاب نو بھی پنجاب اسی لئے کہندے نے کہ پانچ آب پانچ دریہ جمع ہوئے تو آلہ حضرت نے بھی پنج آب یعنی پانچ انگلیوں سے کیسے ندیاں جاری ہوئیں کہ سارے پیاسے جو ہیں وہ سہراب ہو جاتے ہیں اور یقین کریں یہ کلام تو واقعی ایسا ہے کہ اس کو سننے کے بعد بھی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ واہ 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 جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے شاندار موجزہ شاندار واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو موجزہ بیان فرمایا کہ نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے ششمیں جاری ہوئے ویسے تو یہ مشہور یہ ہے کہ یہ خدیبیہ کے مقام پر ہی ہوا لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر یہ موجزہ رنوما ہوا اور کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ موجزہ کہ انگلیوں سے پانی جاری ہونا یہ سرکار آزم علیہ السلام کا قطی و ثبوت موجزہ ہے اور جس طرح چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا موجزہ یہ سرکار آزم علیہ السلام ہی کی خصوصیت ہے کہ کسی نبی سے بھی ظاہر نہ ہوا اسی طرح انگلیوں سے پانی جاری کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے امام کرتبی نے فرمایا کہ یہ حضور کا خاصہ ہے اسی طرح جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا امام ابن نجیم مصری رحمت اللہ تعالی نے الاشباو النظائر میں ذکر کیا کہ افضل پانی کونسا ہے مختلف قسم کے اقوال ذکر کر کے فیصلہ یہ فرمایا کہ وہ پانی جو سب سے کائنات کی سب سے افضل ذات کے جس میں اقدس سے جاری ہوا ہے وہ پانی افضل ہے اور امام خطابی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ یہ پانی کتنا مقدس ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام پانیوں میں اشرف وعالہ ہے حاجی صاحب وہ جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے جو یہ موجزہ بیان کیا وہ میں الفاظ پڑھنا چاہوں گا کتنے شاندار ہیں آپ فرماتے کہ ہم خدیبیہ کے میدان میں خدیبیہ والے دن پیاسے تھے اور کسی کے پاس پانی نہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک چھاگل تھی ایک برطن تھا آپ علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا جب آپ نے وضو فرمایا تو صحابہ اکرام آپ کی طرف لپکے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مالکم تمہیں کیا ہوا ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ لیس اندنا ما ان نتودعو بھی ولا نشربو الا ما فی رکو تک او کما گال کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس جو برطن ہے اس برطن کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جو ہم پییں یا اس سے ہم وضو کریں تو سرکار علیہ السلام نے اپنے اس مبارک برطن میں چھاگل میں اپنی مبارک انگلیاں داخل کی سرکار عظم علیہ السلام نے اس چھاگل میں اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا ہوا کیا صحابی رسول اس کی منظر کشی کرتے ہیں فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری ہو گیا عالی حضرت امام علیہ السلام ایک اور مقام پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ کف دریائے کرم میں ہے رضا عربی زبان میں ہتھیلی کو کف کہتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں اس کرم والی ہتھیلی میں کیا ہے کف دریائے کرم میں ہے رضا پانچ فوار چھلکنے والے سبحان اللہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے اچھا یہاں ایک اور بات جو حدیث میں ملتی ہے کہ پوچھا گیا کہ پانی کتنا تھا اور تم لوگ کتنے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ پانی کا جوش اتنا تھا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ان کو پورا ہو جاتا اللہ اکبر یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی ناظرین کیوں نہ صحابہ جان قربان کرتے کیوں نہ اپنا سب کچھ لٹاتے کیوں نہ وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمارے ساتھ کون ہیں ہم امتی کن کے ہیں اور ان کے ایسے موجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ناظرین پڑاؤ ہے ہدیبیہ میں تمنا ہے مکہ جانے کی اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہوترانو کو اب حکم دیا کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں جا کر ان کو سلوح کا پیغام دیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں ہم لڑائی کرنے نہیں آئے حضرت عثمان غنی کو بھیجنے کے پیچھے بڑی حکمت تھی کیونکہ آپ ایک کاروباری آدمی تھے بڑے خاندان سے تعلق تھا مکہ والوں سے بھی یوں سمجھیں کہ مکہ میں جب رہے تھے تو بہت بڑا آپ کا نام تھا تو یہ امید تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور آپ کی بات سنی جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے اور جب انہوں نے جا کر کہا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں تو ان ظالموں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی صورت قابے میں نہیں آنے دیں گے ہاں آپ اگر آگئے ہیں آپ کی عزت ہے آپ تواف کر لیں آپ صفا مروع کر لیں آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں تو حضرت عثمان غنی اللہ اکبر آپ درہ سوچئے گا کہ چھ سال بعد موقع مل رہے ہیں اور آفر ہے کہ آپ تواف کر لیں آپ صفا مروع کر لیں اعرام بھی پینا ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جواب کہ میں ہرگز ہرگز اپنے آقا کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا اللہ اکبر مجھے بتائیں نا یہ کونسی کتاب میں لکھا ہے لوگ کہتے ہیں کتر لکھا یہ تم اشکی باتیں کرتے ہو یہ کیسے فیصلہ کر لیا یہ کونسی کتاب میں لکھا ہے اقل کہتی ہے اعرام پینا ہے کعبہ سامنے ہے اور چانچ ملا عمرہ کر لو کہیں ایسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا لیکن یہ اشک کی کتاب اور اس کے اصول نرالے ہوتے ہیں جس نبی پاک کی وجہ سے عمرہ پتا چلا ہے جن کے صدقے مسلمان ہوا ہوں وہ انتظار میں ہیں اور میں ان سے آگے عمرہ کر لوں اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عمرہ نہیں کیا اس اشک کا صلاح کیا ملا واپس آنے میں اطلاع لے کر آنے میں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اتنے میں ہدیبیہ کے مقام پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے اب مسلمانوں میں ایک عجب حضرت عثمان غنی کا ایک بڑا مقام نبی پاک سے بڑا کروز ریلیشن حضرت عثمان غنی کا شہید کر دیا گیا تو اب نبی پاک علیہ السلام اسلام ایک بابول کے درخت کے نیچے بیٹھے اور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم سب لوگ مجھ پر اس بات کی بیعت لو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانسار ہوگے کیونکہ اب یہ نظر آ رہا تھا کہ اب شاید للائی ہو جائے گی اب شاید کوئی زبدس مقابلہ ہو سکتا ہے جاست عثمان غنی شہید کر دیا گئے ہیں تمام صحابہ اکرام بڑے ولولے میں تھے جوش میں تھے جانساری کے عہد کرنے لگے یہی وہ بیعت ہے جس کو تاریخ اسلام میں بیعت رزوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ اکبر اس بیعت میں حضرت عثمان غنی کا مقام دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر جب صحابہ اکرام نے ہاتھ رکھا بیعت کے لیے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا ہی ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے نبی پاک علیہ السلام نے گویا اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا اور اس بیعت رزوان کو سورہ فتح میں کس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سنیے یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے گویا نبی پاک کے ہاتھ کو رب نے کیا فرمایا یہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ یقیناً یہ متشابہات میں سے ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہیں نبی پاک کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا کہیں ان کے حکم کو اپنا حکم فرمایا سبحان اللہ جب ہی تو آلہ حضرت کہتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در یہ ایسے نہیں لکھتے آلہ حضرت آہ مہینہ بھی انہی کا ہے نا سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو سنو یہ قرآن کی آیت میں نے سنائی ہے سنو دوبارہ ترجمہ کہ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے نبی پاک کا ہاتھ تھا مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس پر گویا کیسی برکت نازل فرمائی اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا آلہ حضرت کہتے ہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سلی جناب اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے عجر و ثواب کا قرآن مجید نے کس طرح خطبہ پڑا اللہ اکبر یہ کیسے صحابہ تھے کہ جب انہوں نے یہ بیعت کر لی وعدہ وفا کر لیا اللہ پاک نے ان کو کیسی فضیلت عطا فرمائی سنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر تحت الشجر تفعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینہ علیہم فانزل السکینہ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ترجمہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے پھر ان پر اتبینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا بیعت نزوان ہو گئی مگر پھر پتا چلا کہ وہ خبر غلط تھی حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے وہ باعزت طور پر مکہ پاک سے باسلامت آ گئے اور پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر بھی ہو گئے مگر ناظرین وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے صحابہ اکرام نے کر لیا وہ کام یعنی وہ ریڈی تھے حضور آپ حکم فرمائے ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں حضرت عثمان غنی کا بدلہ بھی لیں گے کوئی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں تھا اور یہ ایسا وعدہ وفا تھا کہ ان کو قرآن نے گویا مشارت عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا سبحان اللہ اور راشد بھی بتائیں گے کہ صحابہ اکرام کی جو کٹیگریز بیان ہوتی ہیں جو مرتبے بیان ہوتے ہیں یعنی خلفائے راشدین چاروں صحابہ اکرام یہ سب سے افضل پھر اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ میں سے پھر اصحابہ بدر یا بیعت رزوان والے پھر اس کے بعد بیعت رزوان والے یعنی بیعت رزوان کا کیٹیگریز میں نام آتا ہے کہ یعنی کتنے سارے صحابہ اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب کم و بیش حجت الودا کے باقے پر تھے بگر کتنے کم صحابہ میں گویا یہ شامل ہو گئے کہ بیعت رزوان والے کہلانے لگے سبحان اللہ اس موضوع کو لے کر آگے چلیں گے کچھ کالز بھی سلسلے میں آئیے شامل کرتے ہیں پڑھوانا پہنچوں گا لگ دے میں یہ جنا سنے ساں یا نبی یا نبی نظر اکرام فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جنا آپ کی کال کا بہت شکریہ اگلی کال دیجئے گا یہ حجرت کا چھٹا سن رہا ہوں تو میری ایک فرمانات کی رکست ہے کہ مجھے نات سنائی جائے جی مجھے در پھر پھر بلانا مدنی مدینے والے انشاءاللہ انشاءاللہ آرے بھائی نوٹ کر لیں اگلی کال دیجئے گا ماشاءاللہ سنے بھائی ایک اور کال بھی نات کیا گئی ہے اگلی کال دیجئے گا میرا نام شاہ نواز ہے میں شاہ پر جانہ سے بات کر رہا ہوں عبدالحبی بھائی میں سندھی میں بات کروں گا آپ سے آپ کا ماشاءاللہ سہاں جو پروگرام تمام بہترین لگی روایا ہے نظار تمام بہترین آئے حاجی عبدالحبی صاحب مجھو نردو ماشاءاللہ ستہ سالہ جو شاہ زمان ہے تمام بہترین آئے انہیں کے خواہش آئے حاجی صاحب صاحب روک رو ملا اللہ اللہ جو حبیب کندو ملاقاتی اندھی مہربانی شکریہ شکریہ آمین آمین تمام جو شکریہ تمام کال کریا ننڈے منے کے جو پیار دی جا سلام دی جا انشاءاللہ جڑے بھی کرانچی ہے اچھو تو تمام اسا ساتھ ملاقات کرو انشاءاللہ اور ویسے میں اس جمعیرات کو حیدراباد بھی آرہا ہوں انشاءاللہ اور سندھ آتا رہتا ہوں تو کبھی ایسا ہوا تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی سائن تمام کچھ سندھی کچھ میرا پیغام بھی دے دیں کچھ بات کریں ان سے سائن حاجی عبدالحبی صاحب ارشاد فرمائن تھا لڑی بھلی گالا ننڈے جی محبت اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے خوش و آباد رکھے اگر ایم بھوکو ملے تو کراچی اچھو ماشاءاللہ محادر آیا ملاقات تھی دی ننڈے کے مجھو پیار دی جو پان سائن فرمائن تھا تا الحمدللہ مجھو اندرون سندھی یعنی سندھ کراچی خانپو جو شہر آئین حیدر آباد بغیر آئی سائن جو جدول تین دو رہن دو آئین اللہ جی رحمت صاحب اللہ چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کرم کن دو دو بہت شکریہ اگلی کال دی جیگا میرا نام سید اکبر اکتاری ہے آج آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں عالم تیرا پروانہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے نوٹ کا انکل ہمیں یہ نات سنا دیجئے تین بہت بڑی دو رہے جدہ کلو کھوئی رہا آمین آمین ایک اور کال دے پیارے پیارے عبدال عبدی اکتاری مجھے اکس اسلام بہت اچھا لگتا ہے آپ بہت ہی اچھے اچھے واقعہ سناتے ہیں مجھے وہ والا واقعہ سنا دے عزر پلال عزام دیتے ہوئے بہت شوئے دیکھتے ہیں مندی چلنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا اور امید ہے کہ انشاءاللہ عربہ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے ہم نات شریف کی طرف آئیں گے تو مزید آپ کی کالز کو لیں گے ہمارے ساتھ دیگر زبانوں کے مبلگین بھی موجود ہیں بیعت رزوان اور خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک کے بغیر عمرہ نہیں کیا ہمارے اختر بھائی کیا فرمائیں گے سنگا چے تاسو عبدالعبیب باید خوی نوارے دل الحمدللہ صحابہ کرام پا ہر قدم واندے پا خپل ہر عمل سارا دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینہ محبت او عشق ظاہر کردے دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں چے نبی پاک علیہ السلام تاسو لگلے دا صلی اللہ دے بیا پا وق واندے چے تاسو مکیلے لار شاید او عقیلے ہوئے چے مونگا جنگ لنے رازو یو خبر تاسو نوٹ مانخواہ اسلامی روڑوں آگا جنگ بدر شویدے جنگ اوہد شویدے جنگ خندق شویدے چردہ مسلمان پلا جنگ ندے کردے کافرانو کافرانو پا دی بند دا جنگ را چول دے بارحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکیلے لارو او عقیلے ہوئے چے مونگا دا جنگ نے رازو نبی پاک علیہ السلام او تاسو سارا تقریبا سوار لسو صحابہ کرام دے چیز او عمری دا پا رازو خانہ کعبہ تواف دا پا رازو او عقیلے خبر او نا مانا لہا چے اس خبر رو ماندیم نبی پاک علیہ السلام او صحابہ کرام مونگا عمری لنے نب ریدو ہاں تاسو راغلی ہے ناس تاسو عزت دے تاسو عمرم ہو گئے تاسو توافم ہو گئے دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنو عشق رسول ہو گو رہے تاسو نبی پاک علیہ السلام سر محبت ہو گو رہے چے مخامخ کعبہ مکرمہ دا کعبہ مشرفہ دا تاسو پہرام حالت کیم جائے تاسو لے اجازت نمشتا لیکن تاسو عمران کا او دامو ورطا ہوئے چے بماد خدا پاک قسم ہوئے چے ترسو نبی پاک علیہ السلام سر زران شما یواز بزو عمران چاری مونکا ما دا خبرو دا کم زیلی خلقوی دا سو دا عشق خبری کبوی تاسو دا میری محبت خبری سر صحبہ کرام دا کم کتاب گلی گلی دی آقا یو خبر دا کتاب عشق گلی گلی دی او کتاب عشق دا پارا نظرم دا عشق پکاری چے دا آقا کس ویلی شی هر یو کس دا خبر نشی ویلی سر صحبہ کرام دا خبری کولا چا اسمان غنی دیر زیاد خوش نصیب دے نوگا زلتا یو او اسمان غنی آلتا لڑو اگر بتوافم کردے اسمان غنی با صفا مروع کے صحیبم کردے تاسو عمرم ہوگا نبی پاک علیہ السلام و سلام مرتا ہوئے چا زمادہ گمان دے اسمان غنی با مانا بغیر عمرہ نکای سنگشکی رسول بابا یہ جو رو نے پشتوں میں بات کی دے کہ ہمیں تو سمجھ آگئی اور انہیں باقی یہ بات ہم مس کر گئے تھے یاد دلا دی کہ وہاں صحبہ اکرام میں سے کچھ صحبہ اکرام نے یہ کہا کہ حضور ایسا لگتا ہے حضرت عثمان غنی نے تو عمرہ کر لیا ہوگا یہ تو مکہ پہنچی گئے نا عرام بھی پہنا ہوا ہے اپنی ڈسکشن بھی کریں گے اور عمرے سے فارغ ہو جائیں گے وہاں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سچے عاشق کے بارے میں پتا تھا جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے عثمان نے میرے بغیر عمرہ نہیں کیا ہوگا کیا بات ہے ہم اسیوتی نے خصائص کبرہ میں لکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بتایا کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر ایک سال بھی میں مکہ میں رہتا اور سرکار علیہ السلام غدیبیہ میں ہوتے تو میں پھر بھی عمرہ نہ کروں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے کیا بات ہے پنجابی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ راشد بھائی گفتگو کرتے ہیں راشد بھی بیت رزوان جت کے صحابہ ہیں ان کے فضائل ان کی جو ماشاءاللہ یہ نبی پاک پر جو جان عصاری کا جذبہ تھا پھر فضیلت کیسے ملی ان کو نبی پاک علیہ السلام دے جان عصار صحابہ کرام دی فضیلت دجڑے میار اجڑت اسی بیان کی تاکہ خلفائے راشدین اشرہ مبشرہ انہ تو بعد غزوے بدر آلے بعد غزوے اہد آلے غزوے اہد تو بعد جنہ دا مقام و مرتبہ یہ وہ بہتر زوان آلے کچھ سلسلے پہلو میں غزوے بدر دے صحابہ کرام دی فضیلت بیان کی تی آئی ذکر کی تاکہ حدیثاں جس وقت دنانا ذکر ہوندہ تھے ذکر کی تاویندہ کہ اے بدری صحابی ہیں میدان بدر ویچے حاضر ہویا ہے انہی جنہ صحابہ کرام حدیبیہ دے مقام ہوتے نبی کریم علیہ السلام دی بیعت کی تی ہے انہ دا جہاں ذکر کیتا ویندہ انہ دی اس فضیلت نہ ذکر کیتا ویندہ مثال دیتا عورت بخاری شریف کئی مقامات تھے جہاں بیعت رزوان علی صحابہ کرام دا ذکر ہوندہ انہ دے نانا ذکر کیتا ویندہ کانا من اصحاب شجرتی کانا ممن شہید الشجرہ اے درخت تھلے بیعت کرنا علی صحابہ ویچے صحابی ہیں اور انہ دے فضیلت کے ایک دے قرآن مجید دے اسی آیت بیان کی تھی سورہ فتح دی آیت نمبر اٹھارہ جسے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اسی تو وقت اس بیعت دا نا بیعت رزوان پیا اللہ دی رضا علی بیعت نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام بشارت بھی دیتی بخاری شریف دی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا کہ خدیبیہ علی دن سرکار علیہ السلام صاحب نے بشارت دیتی ایک خوشخبری سنائی کہ انتم خیر اہل الارضی تسی ساری زمین وی سارے نالو چنگے ہو یہ سارے نالو فضیلت آلے ہو اور ہی کوئر روایت نہ دے بارے چاہی انتے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں وَكُلَّهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللَّهُ سارے نال جنت نہ دوادہ کیتا لیکن جڑے غدیبیہ ویچ حاضر ہونا آلے اور نبی پاک علیہ السلام دے حد بیعت کرنا آلے کسی کٹ مر بسان جان دے دے سان لیکن نبی پاک علیہ السلام دے سات نہ چھوڑ سان اسلام دی تائید اور حمیت کریں دے رسان نبی پاک علیہ السلام بشارت دیتی کہ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّن بَایَا تَحْتَ الشَّجْرَتِ کہ جنہ جنہ درخت تھلے میں نے حد بیعت کیتی ہے انہوں نے چوہ ہک بھی جہنم بچنا بیس اللہ اکبر اللہ اکبر گویا مغفرت کا وعدہ پھر ہم کیوں نہ نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابہ تھے ہی کیسے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کے صحابہ کی ناظرین یاد رہے کہ آج ہم آپ کو ہدیبیا کا وہ مقام بھی دکھائیں گے اور الحمدللہ وہاں جب حاضری ہوئی تھی ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی تھی بڑا ہی پرسوز بڑا ہی تاریخی مقام انشاءاللہ اس کی کچھ جلکیاں آپ کو دکھائیں گے سندھی مبلغ ہمارے ساتھ ہیں صحابہ اکرام کی قربانی نبی پاک پر جان اساری اور پھر صحابہ اکرام علیہ ورزبان جو ہی جو کوئی چھوہ سال ہو ہدیبار واقع ہو صحابہ اکرام علیہ ورزبان صحابہ اکرام علیہ ورزبان آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پان انہوں نے مقصدہ پیغام جل ہے ہوتاں جی خبر بٹھن لیا ہے موکلیو سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جنہیں ہوتے ویا سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ موکو ہو جے چاہیں ہاتھ انہوں کے چاہو بھی ویو تاہاں چاہو تو عمرو کرے سگو تھا پھر پیارے سونے سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کیے پان عمرو کرن فرمائن جہیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جہیں جے صدقے میں عمرو ملیو جہیں عمرو عبدہائو تو عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بغیر کہیں عمرے جے پان حالیہ ویا جنہیں تو صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں دینے تذکر ہوتیو تو مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیو یو تھی نہ تو سکے جو عثمانی غنی موجے بغیر عمرو کرن مجھے بغیر عمرو کرن اللہ اکبر کمالا انہوں نے کہاں علاوہ مٹھا مٹھا اسلامی بھائرو صحابہ اکرام جو جنہیں قربان جو جسو تھا صحابہ اکرام بین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا موجزہ دٹھا تب پو بے قرار چھو نتن بیان کرن فرمائیو تو جنہیں لشکر آئیو پڑھاو لگو چوڑان سو صحابہ اکرام ہوتے موجود ہا چوڑان سو صحابہ اکرام جہیں جائے تے وہ کھو ہو کھو میں اترو پانی کونڈ ہو جو صحابہ اکرام چوڑان سو صحابہ ہا تو لامالا انہوں نے سواری ہوئی ہوں جانور ہا تو وہ پانی کیے پھن پانی تمام تھوڑ ہو وہ انہیں جے کرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی جی کنڈیشن یہ آئے تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرمائیو جہیں وڑی جیتروں پانی آئے کہ برطن میں جمع کئو کہ تھاو میں جمع کئو پانی سب نہیں کچھ کترہ کچھ یہ کو بھی گھر کئو اترے کدر روایت میں چیت ہو جو وہ تھاو بھی بھرجی نہ سگیو اتروں تھوڑ پانی ہو ہکڑے پاسے چوڑان سو صحابہ اکرام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پانجے ان برطن میں پانجے ممبارک ہتھ وجھن چھاؤ جو پانی جا چشمہ وہاں شروع تھی اللہ اکبر مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جے موجزیں کھاپو چوڑان سو صحابہ اکرام تر سہراب تھا تمام سواریوں جے کے جانور رہا انہیں ترڑھوکے ہو اے انہیں مہاں وضو فرمائے ہو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھاپو انہیں پانی ساپان وضو فرمائے بچل پانی جو وضو جو پانی جو کوئا ہے انہیں کھو میں داخل کے ہو تو ماشاء اللہ کھو کھاں بھی پانی باہر نہیں کری اللہ اکبر ہی مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو موجز ہو آئے مٹھا مٹھا اسلامی بائروں جنہیں صحابہ اکرام ایڑا جلوہ جسن ایڑا موجزہ جسن تو پو پہنجی جان چھو نہ قربان کن حضور جنالے تھے سپنجو مال مطا گھر بار بچہ سب کچھ قربان چھو نہ کن توہان اللہ یہ صحابہ اکرام جی شان ہوئی اللہ تعالیٰ ساں کی عشق و محبت نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا ایمان والوں نے وہ بھی سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ نام پر بھی قربان کرتے ہیں ایمان ہو تو آج بھی نبی پاک کے نام پر جو ہے الحمدللہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں بہرحال ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ہدیبیہ کے مقام پر اور یہ واقعی ایسا منظر ہے جو بہت کم چینلز پر یا ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا آئیے آپ کو اس مقام کی زیارت بھی کراتے ہیں آپ کی کالز بھی لیں گے اور پھر انشاءاللہ ناتخواہ کی طرف بھی آئیں گے جی میرے بیٹھر پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہجرت مدینہ کا چھٹا سال نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے اپنے ایک کافلے کو لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے چودہ سو کے قریب صحابہ اکرام تھے مقصد ایک ہی تھا کہ عمرہ کرنا ہے بڑے عرصے بعد قابع کی زیارت کرنی ہے پھر احرام پہن کر لبائک اللہم لبائک کی صدائیں بلنگ ہوں گی اور عمرے کی سعادت حاصل ہوگی مگر یہ کافلہ جب مکہ پاک کے لئے روانہ ہوا تو یہ اطلاع مکہ پاک میں پہنچ چکی تھی کفاران مکہ نے گویا پلان کر لیا کہ کسی طرح ان لوگوں کو مکہ پہنچنے نہیں دینا اور راستے میں ہی روک لینا ہے یہاں گویا جنگ کی تیاری کر لی گئی تھی مگر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مدینہ پاک سے جب نکلے جیسے ہی یہ اطلاع ملی کہ راستے ہی میں خالد بن ولید اور دیگر لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ آ کر نبی پاک علیہ السلام کو روکیں گے یاد رہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر جب یہ اطلاع ملی تو باقاعدہ کافلے کے راستے کو ٹرن کیا گیا اور جو نارمل راستہ نہیں تھا اس راستے سے یہ کافلہ آگے بڑھتا گیا اور پھر ہدیبیہ کے مقام میں پہنچا آج ایک بڑی چھوٹی سی مسجد یہاں بنی ہوئی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں آشکان رسول نے بنائی تھی آج بھی زیارت گاہ ہے ہدیبیہ کے مقام پر ہمارے کافلے کے اسلامی بھائیوں نے یہاں نوافل بھی ادا کیے ہیں آج بھی دنیا کے بہت سارے معاہدوں کے اندر صلح ہدیبیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے جی ناظرین یہ مبارک مقام بھی آپ نے دیکھا اللہ پاک ہم سب کو ان مقدس مقامات کی حاضری اطا فرمائے صلح ہدیبیہ ہوئی کیسے ماجرہ کیا ہوا اس پر انشاءاللہ مزید بدری پھول لیتے ہیں ناتخواہ اسلامی سے گزارشیں کافی کالز آئی تھی تو کچھ اشارہ میں سنا دیں پھر انشاءاللہ اس ٹاپنگ کو لے کر آگے چلتے ہیں جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں زلدے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدلوں کا رامو حمد میں صدق و عدلوں کا رامو حمد میں صدق و عدلوں کا رامو حمد میں صدق و عدلوں کا رامو یہ شیر سمجھئے گا تو اور لطف آئے گا آرے بھائی کو میں نے انٹرپ کیا لیکن عالی حضرت کی کیا بات ہے قوزے میں کہتے ہیں دریا کو بند کر دیا صدق و عدل و کرم و حمد میں صدق صداقت صداقت کس کی مشہور ہے صدقی اکبر کی صداقت پھر آجاتے عدل و عدل کس کی حضرت عبر فاروق کی عدالت پھر کرم سخاوت کس کا مشہور ہے حضرت عثمان غنی حمد شجاعت کس کی مشہور ہے حضرت مولا علی شہر خدا نام می لیا مگر کا بات کر دی کہ صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار ایسے ہیں آپ کے صحابہ جن کی شان ہی بڑی نرالی ہے اب ذرا سنیں تو لطف اور آئے گا انشاءاللہ صدق و عدل و کرم و حمد میں صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں چاروں کے زلزے چھے تیری پیزاروں کے اور کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے زلزے چھڑ کر تیری پیزاروں کے ماشاءاللہ حضور اے سب کوئی ارتضام ہو جائے سلام کے حضر غلام ہو جائے سلام کے اے یہ حضر غلام ہو جائے اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی مدینے نشام آو جائے حضور اے حضور آپ جو چاہے دو اچھ نہیں مشکل سمت کے فاصل آئے شندگام ہو جائے سلام کے ہن حضر غلام ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینے نادرین اب چلتے ہیں بیتِ نظوان پر ہم نے مدینی پھول حاصل کیے پیکج بھی دیکھا ہدیبیہ کا مقام بھی دیکھا صلحہ ہدیبیہ کیسے ہوئی ہدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ خزائی ان کا قبیلہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ لوگ نبی پاک کے بہت خیرخوا تھے بدیل بن ورقہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ حضور کفار قریش نے بہت بڑی فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن بھی کٹھا کر لیا لڑنے کے لئے بالکل تیار ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہم لڑنے نہیں آئے ہیں ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں مسلسل لڑائیوں سے ان کو بھی بڑا نقصان ہو گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ جنگ نہ کریں اور ایک بدت کے لیے ہمارے ساتھ سلوکہ کوئی معاہدہ کر لیں مجھ کو اہلِ عرب کے حال پر چھوڑ دیں اگر قریش میری بات مان لے تو بہتر ہوگا نہیں مانے اور جنگ کرنی ہے تو پھر ہم بھی تیار ہیں پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے نبی پاک نے بھی گویا ان کو بڑا واضح پیغام دے دیا کہ یا تو سلوک کر لی جائے ہم لڑنے ہی نہیں آئے لڑنا ہے تو ہم بھی پھر پیچھے نہیں اٹیں گے بہرحال بدیل بن ورکہ نبی پاک کا پیغام لے کر گیا کفارِ قریش کو کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائے ہوں کچھ عباش لڑکوں نے تو کہا کہ نہیں حضور ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے ہمیں پیغامیں سننا ہی نہیں ہیں بہرحال کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں پیغام سنایا جائے بہرحال پھر پیغام سنایا گیا تو اب ان میں سے ایک شخص جس کا بڑا ان میں نام تھا جس کا بڑا مقام تھا اور اس کا نام ہے عروہ بن مسعود وہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ کیا میں تم میرے بچے نہیں ہوں سب نے کہا جی آپ بالکل ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں تو کہ بتاؤ کہ میرے ساتھ کوئی بدگمانی تو نہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ ہمارے لئے غلط نہیں سوچ سکتے تو پھر عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے موقع دو میں جاتا ہوں مجھے یہ بات بڑی سمجھداری والی لگ رہی ہے کچھ نیگوشیئٹ کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں انہوں نے کہا مزید ہم راشد بھائی سے مدری پھول بھی لیں گے کہ عروہ بن مسعود نے جو آپزرویشن کی بعد بھی مسلمان بھی ہو گئے لیکن اس سے پہلے یہ ان کا لیڈر بن کر آیا تھا اور اس نے جو آپزرویشن کی وہ تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں یعنی اس کا جو مشاہدہ تھا وہ آج بھی سنہرِ عروف سے لکھا جاتا ہے ماجرہ کیا ہوا کہ وہ شخص آیا اور نبی پاک علیہ السلام سے ملا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے اگر لڑ کر قریش کو برباد بھی کر دیا نیست و نابود بھی کر دیا تو کیا کوئی ایسا آج تک گزرا ہے جس نے اپنی قوم کو ہی حلاق کیا ہو اور قریش نے اگر آپ پر حملہ کر دیا اور ان کا پلہ بھاری ہو گیا تو جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹھہرے گا جب یہ اس نے کہا نا تو صحابہ اکرام تو غیز و غضب میں آگئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ اکبر آپ نارملی آپ کی واقعات میں اتنا جلال نہیں ملتا اتنا غیز لیکن آپ کا جو انداز تھا کہ آپ نے اس کو فرمایا یعنی اس کو اس کی جس کی وہ عبادت کرتا تھا تم اس کی پاس جاؤ کیا ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پھاگ جائیں گے بہرحال عروہ بن مسعود نے کہا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہے کیونکہ عروہ بن مسعود کو ایک اور زوم یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا تو اس کو لگتا تھا میں ہی سب سے بڑھا ہوں جب بتایا گیا کہ حضرت عبوبکر صدیق ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا جس کا بدلہ میں دے نہیں سکا ورنہ میں آپ کو اگر وہ احسان کا مجھ پر بوجھنا ہوتا تو میں بھی آپ کو جواب دیتا بہرحال نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی وہ گفتگو کرتا نا عروہ بن مسعود تو پیارے آقا کی داڑی پر ہار رکھا تھا یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا تو وہ بات کرتے کرتے پیارے آقا کی داڑی کو گویا بال پکڑ لیتا یا ہاتھ لگاتا تو جب اس نے ایسا کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعانو یہ تلوار لے کر نبی پاک کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے اس کے ہاتھ پر گویا جس کے دستہ مارا اور اس کو جو ہے وہ تلوار کا قبضہ مارا اور فرمایا کہ نبی پاک کی مبارک ریس سے اپنا ہاتھ اٹھا تو جب پتا نہیں کہ نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے بہرحال عروہ بن مسعود صحابہ اکرام کو دیکھا ان کے لشکر کو دیکھا اور وہاں سے روانہ ہو لیا لیکن اس کی جو آپزرویشن تھی نا یہ ساری باتیں نوٹ کر کے جب وہ واپس آیا تو اس نے جو اپنی قوم سے بات کی اللہ اکبر ناظرین یہ سننے والی بات ہے عروہ بن مسعود کہتا ہے اے میری قوم خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خنکار یعنی اپنا لعاب تھوک مبارک نکالتے ہیں نا تو کسی نہ کسی صحابی کی ہتیلی پر پڑتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں اللہ اگر وہ کسی بات کا ان کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل میں جھپٹ پڑتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو اور دھوون کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ گویا درمیان میں تلوار چل جائے گی ایک ایک کترے کو لینے کے لئے تلپ رہے ہوتے ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو سارے صحابہ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں ہے عدب سے نگائیں جھکائے رکھتے ہیں اے میری قوم خدا کی قسم میں نے بہت سے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے میں کیسر و کسرہ اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان سے کرتے ہیں اللہ اکبر ناظرین یہ ہے میرے آقا یہ ہے ان کے صحابہ دشمن بھی گوائی دیتا تھا کہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں ان کے ماننے والوں کو ایسی تعظیم اور محبت کرتے نہیں دیکھا ہے اللہ اکبر ناظرین بہرحال یہ ایک ایک کر کے لوگوں کو بھیجتے رہے کورسپونڈنس چلتی رہی مذاکرات چلتے رہے اور آخل کار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو کرنے شخص پہنچا تھا وہاں پر سحیل بن عمر یہ ایک اور شخص تھا وہ بھی آگیا نبی پاک ایک اور بڑا اچھا انداز تھا کہ وہ باتوں سے شگون بھی لیا کرتے تھے کسی کی آمد سے شگون لیتے نیک شگون آقا نے فرمایا کہ سحیل کے آتے ہی کہا کہ اب ہمارا اور آپ کے درمیان معاہدہ لکھ لیتے ہیں کیونکہ اب سحیل آ گیا ہے تو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے اب معاہدہ لکھنا شروع کیا گیا اور اس معاہدے میں بھی شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا عشق دیکھئے گا اب معاہدہ لکھوانا شروع کیا گیا پیارے آقا نے مولا علی سے کہا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایسے یہ لکھوایا تو وہ سحیل کہتا ہے کہ ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے آپ اگر ہم اللہ کو مانتے ہوتے تو پھر آپ سے لڑائی کس بات کی تھی تو اب آپ وہی لکھیں جو ہم پہلے بھی معاہدوں میں لکھتے رہے ہیں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھوائیے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے رب کے نام سے اپنے معبود کے نام سے یعنی وہ نبی پاک اور یقیناً جو مسلمان تھے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے اور وہ بدبخت جس طرف بھی لے جاتے ہیں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھوائیے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا اب نبی پاک نے فرمایا کہ اچھا لکھو اے علی کہ یہ وہ شرائط ہیں جو قریش کے ساتھ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کا فیصلہ کیا ہے سوہل پھر کھڑا ہو گیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تمہ آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں ماذا اللہ اگر اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اللہ کی اس بات کی عمرہ بھی کرنے دیتے ہیں آپ کو جانے بھی دیتے ہیں آپ محمد بن عبداللہ لکھیں اتنا سخت باتیں تھی ناظرین اور کس سے ہو رہی ہیں اللہ کے رسول سے مگر اللہ کی حبیب کی نرمی ٹالرنس پیشنس آج لوگ کہتے ہیں جرام مسلمان جگڑتے ہیں مسلمان لڑتے ہیں مسلمان بڑے جذباتی ہوتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں مگر وہ جو کہی جا رہا ہے اور عجیب عجیب شرائط لگائی جا رہا ہے کہتے ہیں ہم کو اللہ کے نبی نہیں مانتا اللہ اکبر نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے علی رسول اللہ جو لکھا ہے اس کو مٹا دو آپ محمد بن عبداللہ لکھ لو نبی پاک کا حکم تھا مولا علی کہتے ہیں حضور میں رسول اللہ کو نہیں اٹا سکتا میں اس لفظ کو نہیں مٹاؤں گا نبی پاک کے سامنے نبی پاک بھی جانتے تھے کہ علی کتنی محبت فرماتے ہیں کررم اللہ تعالی و جل کریم پیارے آکار نے فرمایا اچھا معایدہ میرے سامنے لے آؤ پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے جہاں رسول اللہ لکھا تھا وہ اٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھا گیا ناظرین اب یہ دستاویز کیا تھی یہ سلو نامہ کیا تھا یہ ایک ایسی عجیب و غریب سلو ہے اگر آپ اس کی شرائط پڑھیں تو شرط پہلی شرط کیا تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے احرام میں مکہ قریب ہے مگر پہلی شرط یہ کہ اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے اب احرام اتارے اور واپس جائیں نمبر دو آئندہ سال آئیں گے عمرہ کریں گے صرف تین دن مکہ میں ٹھہریں گے واپس چلے جائیں گے یعنی ایک سال میں ایک بار اوہی تھرٹ تین دن کے لیے نمبر تین تلوار کے ساتھ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لائیں گے تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی تھیلے وغیرہ میں ہوگی بار نکال کے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے چوتھی مکہ میں جو پہلے مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو آپ اس کو روکیں گے بھی نہیں اس کو رہنے دیں آپ کسی مسلمان کو نہیں لے جائیں گے مدینے نمبر پانچ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینے چلا جائے تو آپ واپس کریں گے مسلمان بھاگ کے بھی مکہ سے مدینے گیا نا تو آپ رکھیں گے نہیں ہمیں واپس دیں گے اسے نمبر چھے قبائلِ عرب کو اختیار ہوگا باقی قبیلوں کو کہ آپ سے محبت کریں آپ کے ساتھ تعلق کریں ہم سے کریں وہ ان کو اختیار ہوگا یہ ان کے جناب ان کو دوستی کا معاہدہ کرنے کی اجازت ہوگی یہ وہ شرطیں تھیں کہ صحابہ اکرام بھی حیران ہو گئے صحابہ اکرام جذباتی بھی ہوئے کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے سچے یعنی ایک انداز تھا کہ حضور عزت عمر فاروق حضی اللہ کیا تو کیفیت یہ لگ ہو گئی کہ حضور یہ کیسا معاہدہ ہو رہا ہے مگر سبحان اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی فتح ہے حدیث عباق کے مضمون ہے کہ تم بھروسہ کرو اے عمر ایک وقت آئے گا تم تواف کرو گے ایک وقت آئے گا تم صحیح کرو گے اور انشاءاللہ ہمیں فتح ملے گی نبی پاک نے گویا حضرت عمر کو دلاسہ دیا اچھا وہاں حضرت عمر اس کیفیت میں تھے حضرت عبو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور حدیث میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مجھے تقریباً وہی جواب حضرت عبو بکر صدیق سے ملا جو نبی پاک نے جواب دیا تھا سبحان اللہ اور انہوں نے کہا ہے عمر بھروسہ رکھو اللہ کے حبیب جو کرتے ہیں رب کی رضا کے ساتھ کرتے ہیں اور اسی میں بہتری اسی میں بھلائی ہوگی اور یہ عجیب و غریب معاہدہ جو ہے ناظرین یہ لکھا گیا اور مگر اس کے بعد جو اس کا رتیجہ آیا واقعی اب تک اگر میں یہ باتیں پڑھوں تو لگتا یہی ہے کہ یہ تو نقصان کا سودا تھا واپس بھی جانا ہے اچھا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ احرام اتار دیں قربانی کر دیں سر کو منڈالیں کیونکہ اب ختم اب عمرہ کرنا ہی نہیں ہے مگر صحابہ اکرام ایک کیفیت میں تھے کہ افسردہ تھے کہ مقابل کے قریب آ کر ہم یہ نہیں کر رہے اللہ اکبر تو نبی پاک علیہ السلام کو بی بی ام سلمہ رضی اللہ اترانہ ساتھ تھی ہماری امی حضور انہوں نے بڑا پیارا بشورد ہے کہ حضور آپ اسہ کریں آپ احرام اتار دیں آپ قربانی کریں آپ سر کے بال ترشوائیں آپ احرام اتار دیں صحابہ آپ کو دیکھ کے پھر خود کر لیں گے نبی پاک نے ایسے ہی کیا قربانی کی سر کے بال ترشوائے احرام اتارا جب نبی پاک نے ہی کیا تو پھر سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے مکہ جانے کا اب واپس ہی جانا ہوگا مگر بڑے افسردہ بڑے غمزدہ تھے لیکن نبی پاک وہ دیکھ رہے تھے جو صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو گویا وہ وعدہ دے دیا گیا تھا اس کو فتح مبین فرمایا گیا اور ناظرین جو اس کا ریزلٹ آیا یعنی سبحان اللہ جب اس معاہدے کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تو غمبے تھے مگر اللہ نے کیا فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین اتا فرمائی اچھا اس پہ بھی حضرت عمر نے ارس کی حضور کیا یہ فتح ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے حضور کیا یہ فتح ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہاں اے عمر یہ فتح ہے اور پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ اس سلوح نامے نے اس ایگریمنٹ نے جو کام کیا کہ سلح ہدیبیہ کے بعد لے کر اور فتح مکہ تک جس تیزی سے مسلمان ہوئے لوگ اس سے زیادہ تیزی سے مسلمان لوگ نہیں ہوئے اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی ہوا کیا مکہ والے مدینے نہیں آتے تھے لڑائے ہوتی تھی مدینے والے مکہ نہیں آتے تھے یہاں بھی لڑائے ہوتی تھی اب آپس میں ٹریڈ شروع ہو گیا آپس میں آنا جانا شروع ہو گیا کیونکہ اس معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ کوئی آنی سکے گا ٹھیر نہیں سکے گا آپ ادھر رکھ نہیں لیں گے تو جب غیر مسلموں نے سفر کیا مدینے کا بزاروں میں گئے کاروبار کے لئے گئے تو بڑا کلوزلی مسلمانوں کو دیکھا ان کے کاروبار دیکھے ان کا انداز دیکھا ان کی ایمانداری دیکھی تو دھڑا دھڑ مسلمان ان لگے یعنی بغیر کسی لڑائی کے حضرت صدرہ خالد بن ورید مسلمان ہو گئے اس کے بعد سلحہ دیبیہ کے بعد اس کے بعد کتنے بڑے جرنیل بنے کتنے بڑے سپہ سالار بنے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن آس یہ بھی اسی طرح مسلمانوں سے انٹریکشن کے بعد مسلمان ہو گئے یہ فاتح مصر بنے خالد بن ورید رضی اللہ عنہ فاتح شام بنے حضرت عمر بن آس فاتح مصر بنے خود بخود مکہ سے مدینے گئے اور وہاں جا کے مسلمان ہو گئے تو یہ وہ دور اندیشی تھی اچھا اسی طرح مدینے سے مکہ آتے تھے مسلمان کاروبار کرنے ملاقاتے کرنے تو وہاں جب وہ آتے تھے تو پھر باتوں باتوں میں جب مسلمان کی باتیں ہوتی تھیں نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا تھا تو سبحان اللہ پھر جو برکتیں نصیب ہوئیں اور یہ تو چھے ہجری کی بات ہے نا دو سال بعد یہ تو فتح مکہ ہو گیا نا یعنی دو سال پہلے واپس جا رہے ہیں اور دو سال بعد کیا شاندار لشکر لے کر آ رہے ہیں کہ پورا مکہ ہی فتح ہو گیا یعنی یہ فتح مبین کے لیے ایک ایسی سٹریٹیجی تھی کبھی کبھی کہتے ہیں ناظرین دو چار قدم پیچھے جانا پڑتا ہے لمبی چلانگ لگانے کے لیے تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے اور کیا بات ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کی تو ون آف دہ ہسٹوریکل ایومنٹ ان دہ ہسٹری آف اسلام ایک شاندار واقعہ ہے کہ بظاہر مسلمانوں نے صبر کیا پیچھے ہٹے مگر اس حکمت عملی سے مسلمانوں کو جو برکتیں بلی اور یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے درس بھی ہے ناظرین میں چاہوں گا ہمارے سندھ کے اسلامی بھائی بھی ہیں ویسے تو ہم کیا خیبر پختونخواہ کی بات کریں کیا بلوچستان کی بات کریں انٹیریئر میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہے کہ لوگ سلو یہ تو غیر مسلم تھے لیکن سلو کی گئی نا ایک ایک ایگریمنٹ تو بنا نا اور ادھر تو مسلمان مسلمان لڑ رہے ہیں خاندانی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں سالوں سال خاندان تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں کسی کو احساس ہی نہیں ہے بلکہ جناب بچے چھوٹے ہو تو ان کو بہتے بڑے ہو کہ تم نے بدلہ لینا ہے کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سلوح کے بڑے فضائل بیان ہوئے احادیث میں ناظرین اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے تو سلوح کیجئے نا اس کو تو معاف کیجئے چون دل میں بسا کر دشمنیاں پال کر زندگی گزارتے ہیں چھوٹی سی زندگی ہے اور اسی کو تکلیف خود بھی تکلیف میں سامنے والے بھی تکلیف میں آپ سب اس بات کو بتائیں گے بلکہ یعنی کہتے بھی بھی مزا نہیں آرہا لیکن باقاعدہ علاقے بنے ہوئے ہیں یہ اس قوم والوں کے لیے نو گو ایریا ہے یہ اس قوم والا یہاں نہیں جا سکتا نہیں جناب ہمارے دشمن وہاں پر ہے میں بھولتا نہیں ہوا کہ ایک بار میں سبی میں تھا بلوچستان وہاں میرا بیان تھا بیان کر کے مجھے کوئٹہ جانا تھا بہت اچھے دوستیاں ہو گئیں اسلام میں محبت کرتے ہیں تو میں نے کسی شخصیت کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے نا کوئٹہ ساتھ چلتے ہیں تو کہتے ہیں میں وہاں نہیں جا سکتا کیوں؟ کہتے ہیں وہاں ہمارے دشمن ہیں میں نے کہا یار یہ ہمارے وطن میں یہ ماحول ہے مسلمان مسلمان میں یہ ماحول ہے تو یہ جو لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہ سوچیں اسلام اس بات کا درست نہیں دیتا چلیں انشاءاللہ دیگر مبلگین سے مدری پھول لیتے ہیں آپ سلیہ ادیبیہ کے حوالے سے کچھ مدری پھول ہمارے ناظرین کو دیجئے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی بظاہر شرائط کو دیکھا جائے حالات کو دیکھا جائے لیکن نبی پاک علیہ السلام چونکہ رب کے نائب مطلق ہیں تو آپ نے یہ سلو فرمائی اس سلو کا جو فائدہ ظاہر ہوا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتح سلہ ہدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان جتنے لوگ مسلمان ہوئے اتنے آج سے پہلے نہ ہوئے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے بڑی شان والی آیت مبارکہ ہے تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نبی آزم علیہ السلام کی سینہ اثر پر نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سینے پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہے اب اس فتح سے مراد کیا ہے بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرما دی اس فتح سے مراد کیا ہے علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد فتح خیبر ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے لیکن اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد سلوہ ہدیبیہ ہے اور امام زہری رحمت اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ تاریخ اسلام میں سلوہ ہدیبیہ سے بڑھ کر اس سے عظیم کوئی فتح نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سلوہ میں پیش رفت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مسلمانوں کے جتنے بھی واقعات ہم نے ذکر کیے جتنی بھی جنگوں کا ذکر کیا تو مسلمان ہر موڑ پر درستگی اور بہتری اور آسانی ہی کا رستہ نکالتے رہے اور الحمدلہ سلوہ ہدیبیہ نے بتا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس چودہ سو کا ایک لشکر جرار ہے گویا کے اور اگر چاہتے تو یہاں فائٹ بھی ہو سکتی تھی غزوہ بھی ہو سکتا تھا لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حکیمانہ انداز میں مشفکانہ انداز میں یہ مدبرانہ فیصلہ فرمایا اور اس کا لوگوں نے نتیجہ دیکھا تو ہر معاملے میں اور ہر ایک کے سامنے اشتیال انگیزی اچھی نہیں ہوتی بعض اوقات انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے جیسے کہ آپ نے مثال بیان کی اپنا ملک ہے اپنا شہر ہے اپنے ہم قوم ہیں اپنے ملک میں بسنے والے ہیں اور کچھ نہ بھی ہو اگر کسی دوسرے ملک یا علاقے میں بھی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں تو جب کافروں کے ساتھ چند شرائط کے ساتھ سلو کی اتنی بڑی برکت ظاہر ہوئی تو مسلمانوں سے اگر سلو کر لی جائے اور خود انسان بظاہر جھک جائے اور بے قصور ہونے کے باوجود معاف کر دے تو روایتوں کا خلاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخص کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے ہماری میمنی میں جلیں کچھ میمنی کی بھی وہ کہتے ہیں نمائندگی ہو جائے ہماری میمنی میں کہتے ہیں جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں جو جھک گیا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ بھئے میں کیوں جھکوں میں کیوں سلو کرلوں غلطی تو اس کی تھی جناب اینٹ کا جواب پتھر سے ہمارے بندہ مارا ہے اب تو ہم ان کے چار بندے ماریں گے اسی چکر میں برباد ہو گئے اسی چکر میں زندگی خراب ہو گئی خدارہ اللہ کرے کہ آج سلحہ حدیبیہ کا فیضان ہم پر بھی ایسا جاری ہو کہ دشمنیاں لوگ ختم کریں محبت اور پیار سے رہیں ایک دوسرے کو ماف کریں سائی کیا کہیں گے اس بارے میں ساگی واری پیغام کھنی کرے جنہیں واپس آیا مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں صحابہ اکرام موجودہ ایک کو کچھ شرطوں ہوں انہوں نے سب گالیوں تیتی ہوں صحابہ اکرام تعجب بھی کرنے لگا پر سرکار جی حکم کے انہوں نے لبائک فرمائے ہو ان میں ای بھالائی ہوئی صدیق اکبر موجودہ مولا علی مشکل اکشاہ موجودہ صدیق فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنو جیتے صلح حدیبہ حدیبہ جی ہے نا ٹائم میں وقت میں موجودہ مٹھا مٹھا اسلامی بھائر ہو جنہیں یہ سجا معاملات طے تھا سوچن جڑی گا اللہ صلح جل ہے جنہیں یہ ترقیب تھی ہکڑے پاسے اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے طاقت نہیں ہوئی اے پو انہ جی باوجود بھی کفار سا پان صلح فرمائے ہو اے انہیں جو بے شمار برکتوں ظاہر دیوں تمام دو کفار جی کہیں مکہ خان مدینے آیا ٹریڈ جل ہے اے مدینے مکہ آیا جی دیں یہ حالات معاملات لٹھوں انہیں جو برکتوں ظاہر دیوں تو مٹھا مٹھا اسلامی بھائر ہو ہکڑے پاسے کفار ہو جے بے پاسے مسلمان نبی انجا سردار صلی اللہ علیہ وسلم مجن ہوئے بھی صلح کرنے فرمائے ان واقعے میں اسان جے لائے درس موجود آئے خصوصی طورت پاکستان جے مختلف صوبان میں یا اندروں نے سندھ یہ حوالے سان جے کرے اسان ارج کہوں تو اسان جے مقصد آئین مختلف شہریں جے اندر عجیب ہو قریب معاملات چید آئین تو وہاں ڈٹھو ہوں دو اے چوندہ آئین دا سندھی میں اکڑو جے کو منا مڑیو سو جڑیو سندھی میں چوندہ ہیں جے کو مڑیو سو جڑیو یعنی اس کا مطلب کیا ہو مڑیو اس کا مطلب یہ کہ جو ہٹ گیا وہ بن گیا جو کہ مڑیو سو جڑیو تو اللہ جی مہربانی سنہ تاہاں دیسو جے کو منو آجزی کرے تو انکساری کرے تو کمیٹمنٹ کرے تو اللہ جی رزا جیل ہے اے یہ دعا دھکڑے پاس سے طاقت نہ ہو دیا تو پو کمیٹمنٹ کر دعا اللہ تعالیٰ کیلئی طاقت نہیں مجھے آقا کے صحبہ کے جتے صدیق اکبر موجود ہو جے جتے سیدنا فاروق کے آدم جیڑی شکشیت موجود ہو جے مولا علی جیڑی شکشیت موجود ہو جے مزو تاہاں طاقت بھی ہو جے پو بھی صلح جی طرف بنے اے جیڑے صلح ہوتے ہو تانیسو تہنے وقت اسلام جلائے میں کھیڑی درست عبرت حاصلہ ہے انہیں اسلامی بھائرن جلائے اسلام جی شہرن میں عجیب و غریب سائی معاملات ہی دا ہے وہ کیے ہیں اسامت زمین ہون دیا ہکڑے پاسے بھی قوم بھی برادری مسلمان ہین پاسے مسلمان ذاتوں خانی مختلف ہوں جو آئیں ہون دا مسلمان آئیں ہکڑی بنی ہکڑی زمین میں ہکڑو جانور اے وہ جانور انہیں بنی خواہ بے کینچی بنی میں داخل دی جانور انتے جھڑا تھی پوندو آئیں انہیں کو وڈو کوڑو حادثوں کو جھڑو کا دشمنی جو کو سبب نہ آئیں دو کہ معمولی گال دے موچی نالج میں آچنگی طرح موچی نالج آچنگی طرح ہین صرف جانور ان جے معاملے تے وہ ہون دا بنی میں ہوئے ہو ہون دا کھے جو کوہ آڑے تڑے گل آئے ہو جھڑو شروع تھی ہو تقریباً ہکڑے انہیں معمولی گال تے پنجاہ خان سٹھ قتل تھا موچی آسائیں یہ قتل کے مہنن تے مشتمل نائن ہو دا سالن جا سال ہلن دا اے وہڈو بے ہو علمی ہو کندو ہکڑو آج ایک دے بین پارٹن میں بفرد انہیں اکڑو ہڑاں گھر اکڑو ہڑاں گھر انہیں بینے میں جھڑو تھی ہو چلو بینی جی گال پو گال ہن دیا برادری تے انہیں جی برادری وارے کے بھلی خبر ہی نہ ہیں وہ انہیں شہر میں رہے نا تو جی سائن عبدالعبی بھا ارشاد فرمایو تو مانو دوست کہ چھو دھالو بھلا کوئٹہ سفر کروں انہیں جھڑو ہندو ہتاں جو انہیں برادری وارے ہو جی کریں زاتی برادری نہ ہیں وہ انہیں کے خبر آہے نہ ہیں انہیں جھیڑے میں وہ انوال آہے نہ ہیں وہ زات تے برادری جی نہ لیتے قتل کئیوں دوا کنہیں روڈتے کنہیں حادثے میں کنہیں زمین انتے کنہیں کتے ملی ہو جی کو جنگیں ملی ہو حتاکہ ہیٹی ستاں پور سردارن میں مامولو جی پون دوا جی کو کہیں جو رئیس سردارا رئیس سردار مریا ہو چار انہیں جا ماری دو یہی تو وہ جہالت ہے راشد بھئی جس کو ختم کرنے کے لئے نبی پاک تشریف لیا اور یہ اسلام سے پہلے ہوتا تھا یہی تو دشمنیاں تھی یہی جہالت تھی بچیوں کو غرق کر دینا تھا پرانی خاندانی دشمنیاں کیا شاندار خطبہ انشاءاللہ جب ہم آئیں گے فتح مکہ کے موقع پر تو وہ جو خطبہ تھا کہ پرانی دشمنیوں کو ختم کیا پرانے ریت رواج کو ختم کیا سلو اور پیار کا درس دیتا ہے اسلام تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی میں سمجھنا اور روح مبارکہ بھی کتنی غمگین ہوتی ہوگی کہ میں کفار مکہ کو جس طرح پیارے آقا نے سمجھایا پھر وہ لوگ مسلمان ہوئے انہی کے امتی کہلانے والے آل لڑ رہے ہیں تو خدا کے واسطے خدا رسول کے واسطے ان چیزوں میں نہ پڑے یہ جہالت چھوڑیں ان دشمنیوں کو چھوڑیں تھوڑی سی زندگی ہے محبت اور پیار سے رہیں اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے کر دیں ماف اور بڑی پیاری ایک حدیث ہے دھرانے کے لیے بھی ہے اور سمجھانے کے لیے بھی ہے جس کا مضمون ہے نا کہ جو ماف نہیں کرتا اس کو ماف نہیں کیا جائے گا اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے وہ سوچیں جو لوگوں کو ماف نہیں کرتے وہ سوچیں سلو کریں ایک دوسرے کو معافی دیں اور آگے بڑھیں بلوچی مبلک بھی ہمارے ساتھ ہیں کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر ان کی طرف چلتے ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے جو محبت اور صحابہ اکرام کی محبت دیکھی نبی پاک سے اس بارے میں کچھ ان سے جانیں گے جی اگلی کال دیجئے عالم تیرا پروانہ سلسلہ مرحبا عبدالعبی بی آپ کی تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا ماشاءاللہ صلوح حدیبیہ کے حوالے سے مدنی پھول ہیں اور صلوح حدیبیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرما دے جو حکم فرما دے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائیں علم و حکمت پہ لاکھوں سلام تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ صلوح حدیبیہ کی جو برکتیں ہیں کیا وہ آج بھی ہم اس کے تحت جو مدنی پھول ملیں اس کے تحت اپنے معاملات ملکی صفارتی سمار سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور جس سے عالم اسلام کا جو پس منظر ہے وہ اور صحیح انداز میں پیش کر سکتے ہیں اس سوالے سے عبدالعبی بھائی مدنی پھول عطا فرما دیجئے جی بلکل صحیح فرما رہے ہیں اور جیسے کہ کتابوں میں لکھا کہ اس کے بعد جتنی اسلام کو ترقی فتوحات اور عروج بلا یعنی یہ سمرہ تھا یہ برکت تیس حدیبیہ کی اور اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا یہ تو آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو کونے کونے میں اسلام پایا جاتا ہے مسلمان موجود ہیں یہ سلح حدیبیہ کا بھی فیضان ہے کیونکہ یہ نبی پاک کا فیضان اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس سلو کرنی چاہیے اور محبت و پیار کے ساتھ اپنوں کے ساتھ تو لڑائی نہ کرے نہ اگلی کال دیجئے گا ماشاءاللہ بہت شکریہ آجی اگلی کال دیجئے گا ماشاءاللہ بی بھائی تاڑا سلسلہ بہت پیارا ماشاءاللہ ترجیہ گلنا کیونکہ دنوں بڑا سکون ملنا ہے اللہ پاکتا نشاہ دو باز رکھتا ہے تو سی میں انہوں بڑے چنگیں لگ دیو جزاک اللہ خیال دیجئے گا توڑی مہربانی توڑی کال دا بڑا بڑا شکریہ جناب چلتے ہیں بلوچ مبلک کی طرف اور بلوچستان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے کچھ فرمائیے حضور ارشاد فرمائیے اروہ بن مسعود جو صحابہ اکرام صحابہ اکرامہ نہیں کرتا صحابہ اکرام میں طرز عمل دیست کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گونا چو محبت کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چو تعظیم و توقیر کنن تھے ایہ یہ منظر دیست پریشان بھی کہ واقعہ گوشگا چھ پیسرہ قلی ایک میسیج دیا یک دعائی کہنا کہ اللہ تعالیٰ مارا بھی صحابہ اکرام میں تعظیم محبتہ چھ مارا بھی صحابہ اکرامانہ اما پیغامہ آئینی changer ما بھی عمل بکنے اروہ بن مسعود کہ جب صحابہ اکرامہ نہیں لشکرا چھ پدہو بھی قومے کی رشو ایہو بھی قوم والیا نوشت کہ پی خدا قسم قدارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو صحابہ یہ ایرد گردان کہ آواتی مبارکے تکانا دور دانتے ایر صحابہ جو سیاں تکانا زمین نا ایرکپا کا نائل ہوتی دستہ دار انتے مرائی برکت زیرے گے وافتہ کیا تکانا ہوتی جسمانا جو سی جس میں اسیانا جننتے یک دیگر دستہ جو ستے اگر کسی اکرا آ مبارکے تکانا با آ یک دیگر دستہ لگا جننتے جو سے برکتے وافتہ ہوتی دیما جننتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز وافتہ وضوح ہوتا وضوح ہے جو سے آپ انچے چیسی کہ جو سے اگر دیما میں بلگی کہ دارک رچھی یہ صحابہ اکرامہ نے یہ تحظیم اما حد بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوح ہوتا آپ بھی اینا جالا قپگا نیشتگا آپ بھی زورتا جو سے یک دیگرے گنا بانٹے دکانتے تقسیم کو دکانتے حس CyChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChCh نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای عمل اروہ بے مسعودہ دیس کہ وہ تھی قومے کر رہا شد گشتی پتہ گشتی کہ ماں دگی بھی باشاں نہیں کر رہا شد گوں کیسر و قسرہ نجاشی باشاں نہیں دربار رہا شد گوں کہ کوئی بھی اگر درباریاں باشاں اے وڑے جسے تعظیم اور توقیر نکو کہ ماں صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و توقیر کو تھا کہ چیہاں مقنان تکے اللہ تعالی حبیب دو جہان رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اور توقیر حکم اللہ تعالی قرآن اہاں داتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم بکنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے حبرانہ مننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت آئیس رامل کرنے کہ ماں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے مارا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیماتانی سر عمل کنک لٹی اللہ تعالیٰ اچھے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیماتانی سر عمل کنک اور صحابہ اکرام زندگی ہے جسے پہلوان وانگے توفیق اتابقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا ناظرین مختلف زبانوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سلح ادیبیہ ہو گئی ہوا تو آلموسٹ ٹین یئرز کے لیے بات ہوئی تھی اب یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ جنگیں تو نہیں ہوں گی تو نبی پاک علیہ السلام نے اب خطہ عرب تک محدود نہ رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ نبی پاک تو سارے جہان کے لیے کرم فرما تھے تو اب اور ملکوں میں اسلام کیسے پہنچے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اب بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے کیسر تھا جو فارس کا بادشاہ تھا یہ فارس آج کے زمانے میں جس کو ہم ایران کہتے ہیں روم کے بادشاہ کا نام کیسر تھا فارس کے بادشاہ ایران کے بادشاہ کا نام کسرا اچھا یہ کسرا جو بھی ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا لکب ہوتا تھا جیسے جو حبشا کے جو بادشاہ افریقہ کے ہوتے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا تو اسی طرح پھر اس کے نام الگ ہوتے تھے لیکن نجاشی کہا جاتا تھا اسی طرح مصر کے بادشاہ عزیز کہا لاتے تھے تو ان سب کو خطوط روانہ فرمایا اسلام کی دعوت دی اللہ کی طرف بولایا اب یہ جب صحابہ اکرام علیہ وردوان جب ان کاسدوں کو ان خطوط کو لے کر گئے جو صحابہ اکرام تھے حضرت دحیہ قلبی گئے یہ گئے تھے ہر کلے کیسر روم کے پاس حضرت عبداللہ بن حدافہ رضی اللہ عنہ یہ خسرو پرویز جو شاہ ایران تھا اس کے پاس گئے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ مقوقس جو عزیز مصر تھا اس کے پاس گئے حضرت عمر بن عمیہ یہ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے حضرت صلیت بن عمر یہ حوضہ نامی بادشاہ تھا یمامہ کا وہاں گئے حضرت شجاہ بن وحب رضی اللہ عنہ یہ بھی گئے یہ گئے حارس غسانی کے پاس اچھا مختلف بادشاہوں نے مختلف رپلائی دیئے کچھ نے تو ماد اللہ گستاخی بھی کی بات بھی نہیں مانی کچھ نے بڑی سعادت مندی کا اظہار کیا کچھ نے ایمان بھی لے آئے کچھ ایمان نہیں لائے مگر پھر بھی جو آئے تھے ان کا بڑا عدب کیا ایک واقعہ بڑا ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا یوں سمجھے کہ سننے والا ہے کہ حضرت دہیہ کل بھی جب مسرا گئے اور وہاں کیسر روم کو جب انہوں نے یہ لیٹر دیا تو اس نے نابہ مبارکہ کو بیت المقدس بھیج دیا کیونکہ کیسر روم ہر کل اندر و بیت المقدس کے دورے پر آئے ہوا تھا تو جب کیسر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے کہا کہ پہلے قریش میں کوئی ایسا بندہ ہے جو جس نبی کی طرف سے خطایا ان کے رشتداروں میں سے ہو تو اب کیسر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے ایمان نہیں بھی لائے تھے تو عرب اور کچھ دوسرے تاجر آئے ہوئے تھے تو حضرت ابو سفیان کو کیسر نے کہا کہ ان کو بلاؤ اب سوال ہو رہے ہیں ذرا سمجھئے گا کہ اس نے کس طرح کے کوئسچن کیے اور حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جواب کیا دیئے ذرا یہ سنیے گا نبی پاک کی شان کیسی تھی کہ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی کیا ریپلائی دیتے تھے تو وہ کیسر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان کا خاندان بہت اچھا ہے بہت شریف بڑا خاندان فرمایا چاہا یا اس خاندان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں نہیں پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس لو childcare کہتا ہے کیا وہ کمزور لوگ ہیں پیسے والے ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں کمزور لوگوں نے دین قبول کیا ہے فرمایا کہ ان کے جو ماننے والے بڑھنے گھٹ رہے ہیں کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اچھا اچھا یہ بتاؤ کوئی ان کے دین میں داخل ہوا اس کے بعد پلٹا ہے واپس ان سے دور ہوا ہے کہ نہیں جو ان کے دین میں گیا ان کا متبی ہوا پھر کوئی پلٹا نہیں ہے وہ ان کا دیوانہ ہی ہو جاتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا نبوت کا جب انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس سے پہلے تم جھوٹا سمجھتے تھے ان کو اب اسفیان کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے ہم ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے یہ سچی بولتے تھے صادق تھے امین تھے اچھا کبھی انہوں نے اہد شک نہیں کی ہے وعدہ خلافی کی ہے یہ بادشاہ سوال کر رہا ہے اب سوال سوچیں کتنے میں کہتا ہوں جینئیس دماغ تھا اس شخص کا کیا اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک پوری پچر ڈرو کر رہا ہے ایک سوال کے ذریعے پورا خاکہ بنا رہا ہے اور اب وہ سوال کرتا ہے کہ کیا کبھی وعدہ خلافی کہ پہلے وعدہ خلافی کبھی نہیں کی ہاں ابھی ہم نے نیا معاہدہ کی ہے سلح ہدیبیہ کا پتہ نہیں اس کے وعدے پورے کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سارے وعدے وہ پورے کرتے رہے کہ اچھا کبھی تم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے کہاں جنگ کی ہے بھلا کون جیتا کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے اچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں کیسے پوچھتا ہے حضرت عبو صفیان کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ بتوں کو چھوڑ دو نماز پڑھو سچ بولو پاک دامنی اختیار کرو اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اب ان تمام سوالوں کے جواب کے بعد کیسر روم نے اپنے درباریوں کے سامنے وہ سارے غیر مسلم ہیں سارے بتوں کے پوجہ کرنے والے ہیں اس نے جو جواب دیا اس میں نصرانی بھی تھے وہ کہتا ہے کہ تم نے ان کو ان کی خاندانی شرافت بتائی اور تمام پیغمبروں کا پہلے پیغمبروں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ہمیشہ اچھے خاندانوں سے آئے تم نے کہا ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ کسی شخص کی نقل کر رہا ہے ایسا بھی نہیں کیا اچھا تم کہتے ہو کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا تو میں یہ بھی سمجھ گئے اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ بادشاہی چاہیے ان کو ایسا بھی نہیں ہے تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے تو جب کوئی شخص جھوٹا ہی نہیں ہے تو یہ خدا پر کیوں جھوٹ باندے گا اچھا پھر کہا کہ تم کہتے ہو کمزور لوگوں نے دین قبول کیا تو سن لو ہمیشہ تمام پیغمبروں کے ماننے والے شروع میں کمزور ہی ہوتے ہیں بعد میں تعداد بڑھتی ہے اور تم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں تو پہلے بھی تمام انبیاء کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں تم نے تسلیم کیا کہ جو ان کا غلام بنتا ہے واپس آتا نہیں ہے تو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ہی ایسی ہوتی ہے جو اس کی لذت دل میں محسوس کرتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا اب جناب ایک ایک کر کے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اب سن لو میں نے جو کہا ہے اگر وہ صحیح ہے نا تو ان قریب ہم جس جگہ موجود ہیں نا روم میں یہ بھی بیت المقدس یہ سب ان کا ہو جائے گا سب یہ اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور اس وقت جہاں میرے قدم ہیں میں جانتا ہوں کہ جب یہ پاک کا ظہور ہونے والا ہے مگر یہ میں جب میں گمان نہیں تھا کہ وہ عربوں میں سے ہوں گے اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا اللہ اکبر الفاظ سنیں بادشاہ وقت کہتا ہے کاش میں ان تک پہنچ جاؤں اور میں ان کے پیر دھوتا اور اللہ اکبر کیسر نے اب ساری بات کرنے کے بعد اچھا ابھی تک نبی پاک کا خط نہیں پڑا گیا ہے انٹرویو سے جان لیا کہ سرکار کی شان کیا ہے یہی وہ آخری نبی ہیں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد وہ خط پڑا گیا جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بہرحال لیکن یہ شخص پھر بھی ایمان نہیں لیا کیونکہ یہ جب ایمان لانے والا تھا اس کے دل میں گویا جس میں ایک برکت والی لائٹ جلی مگر جب اس نے اپنے درباریوں سے بشورہ کیا تو سارے درباریوں نے اس کو کہا کہ نہیں ہم ایمان نہیں لاسکتے ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ سکتے اپنے دین کو کیسے چھوڑ سکتے بلاخر یہ شخص بھی ان کی باتوں میں آ گیا اس کو یہ خوف ہو گیا کہ ساری قومی میرے خلاف ہو جائے گی وہ ہمت نہیں کر سکا لیکن وہ ایمان نہیں لایا مگر کچھ بادشاہ ایسے تھے جو ایمان لائے کچھ بادشاہ وہ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام کی بڑی تعظیم کی تحائف بھی بھیجے نبی پاک علیہ السلام کو لیکن کچھ بادشاہوں نے بد جس کو کہیں کہ بد تمیزی بھی کی گستاخی بھی کی اس میں ایک ایک نام خسرو پرویز ہے اس بدبخت نے نبی پاک کے خط کو باند اللہ پھاڑ دیا اور نبی پاک نے فرمایا تھا اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ایسا ہی ہوا کہ اسی کے بیٹے نے رات کو سوتے میں اس کے باپ کا ہی پیٹ پھاڑ دیا اور اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو بہرحال اسلام پھیلانے میں ناظرین بڑی کوششیں کی گئی ہیں بڑی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں ایسا نہیں تھا کہ جدر جاتے تھے ویلکم کیا جاتا تھا کہیں تو واقعی مان لیتے تھے کہیں بڑا ظلم کرتے تھے کہیں جس کو کہیں کہ گستاخی بھی کرتے تھے مگر نبی پاک اپنے اس عظم پر ڈٹے رہے صحابہ اکرام کوششیں کرتے رہے اور اللہ پاک نے اسلام کو روج عطا کیا راشد بھائی یہ جو بادشاہوں سے نبی پاک علیہ السلام نے گفتگو کی یاد رہے کہ آج بھی کئی خطوط ٹاپ کاپی میوزم میں موجود ہیں نجاشی بادشاہ کو جو نبی پاک نے خط لکھا تھا آج بھی وہاں پر حبشا کے لوگوں کے پاس اس خط کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے اور بڑی تعظیم اور بڑا خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ وہ تھا جس کو نبی پاک نے خط لکھا تھا نجاشی بادشاہ ایک بادشاہ تو وہ بھی گزرا جو نبی پاک پر ایمان بھی لائے اور جو صحابہ اکرام کو جنہوں نے پہلی ہجرت میں پناہ بھی دی اور یہ وہی عظیم شخصیت تھے جن کا نبی پاک نے مدینہ باک میں جنازہ بھی پڑھایا تھا اور اس کے بعد یہ دوسرے نجاشی بادشاہ دے جس نے اس وقت بھی صحابہ اکرام کے ساتھ تعظیم والا معاملہ کیا کیا فرمائیں گے ناشوکر بلکل نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ تکیہ ونجھیں جس انہ دی تعظیم کیتی ہے انہ دی عزت کیتی ہے انہ نے ذکر کیتا اللہ تعالیٰ اسن مخلوب بھی مقام و مرتبہ عطا کیتا اور انہ دی رفتہ ہی کیتیا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ جنہ دا انہوں نے تو اسی ذکر کر رہے ہو حب شادہ بادشاہ ہے نجاشی تے انہان دا ایک ٹائٹل آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک خط جدن صحابہ اکرام لے کے نمائند دی صورت وچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خط جدن اس بادشاہ تکیا بادشاہ ہونا دے باوجود وہ بادشاہ آپنے تخت تو تھلے لے آیا نجاشی آپنے تخت تو تھلے لے آیا زمین اتبہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مبارک خط آپنی اکھا نال آیا اور سارے نے سامنا آپنے اسلام دا اعلان کیتا وقت نبی پاک علیہ وسلم خط بھی لکھیا کچھ تحائف بھی بھیجے اور نال آپنے بیٹے ہیں بھی روانہ کیتا اور خط بچ لکھیا کہ نبی پاک علیہ وسلم دے میں ایمان نہ نینا ہنانی تصدیق کرے نا اور نبی پاک علیہ وسلم دی بارگاوج آپنے بیٹے ہیں بھیجے نا لیکن اگر نبی پاک علیہ وسلم مطالبہ کرے سن انہانی گرے رضا ہوسی میں آپ نبی پاک علیہ وسلم دی بارگاوج حاضر ہو ویسا ادھا صلح اور نتیجہ کے ملیا جہاں تو سی ذکر کیتا کہ جدہ نجازشی بادشاہ دا انتقال ہویا چونکہ سلطنت میں کوئی اے جا مسلمان نہ جڑے نماز جنازہ پڑھائیں دا اور نبی پاک علیہ وسلم دی ذات او این کہ مسلمانہ تو جدہ کوئی والی وارث نہ ہوئے کوئی سرپرست نہ ہوئے نبی پاک علیہ وسلم سارا دے والین بالعموم لیکن بالخصوص ایسے افراد دے والین نبی پاک علیہ وسلم واسطے اللہ تعالی وہ حبشہ اور مدینے درمیان دے سارے ہجابات دور کر دیتے اور جگہ نماز جنازہ دی فکر انفی دے مطابق شرط ہے کہ جنازہ سامنے ہوئے علماء ذکر کیتا کہ نبی پاک علیہ وسلم دا موجزہ کہ جنت البقید قریب نبی پاک علیہ وسلم صحابان لے کے حاضر ہوئے نبی پاک علیہ وسلم واسطے نجاشی دا جنازہ ظاہر ہویا اور انہیں شرف بخشا گیا کہ نبی پاک علیہ وسلم انہانہ جنازہ پر واہ 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 کیا بات ہے نبی پاک کی محبت جس کے دل میں ہو پھر وہ نوازہ جاتا ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے آپ دیکھیں نا صحابہ کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا پیارے آقا سے محبت کی اللہ نے کیسا نام کر دیا کہ آپ میں افریقہ گیا ہوں اور آپ افریکل لوگوں میں جب بات کرتے نا کہ ہم حضرت بلال سے بڑی محبت کرتے تو وہ بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ حضرت بلال ہمارے یہاں سے تھے وہ افریقہ کے تھے نجاشی ہمارے یہاں کے تھے تو وہ ایزا مسلم یہ پراؤڈ کرتے ہیں اور ایک اور بات میں نے ان لوگوں کی مو سے سنی جو بڑی اچھی لگی کہ عرب شریف کے بعد مکہ کے بعد سب سے پہلے جہاں اسلام پہنچانا وہ حبشاہ تھا کیونکہ پہلی عجرت واہ ہوئی تھی مدینہ باد میں گئے صحابہ اکرام یعنی مکہ سے صحابہ اکرام پہلے جو ہے وہ گئے افریقہ گئے تو دنیا میں ان کا یہ کہنا بڑا مجھے اچھا لگا جب میں ایک بار افریقہ میں تھا علماء آئے تھے کہ ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام دنیا میں سب سے پہلے مکہ کے بعد ہمارے پاس پہنچا تو کیا بات ہے ماشاءاللہ عشق کی باتیں ہیں بیڑا ناظرین ہمارے اس پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں میں چاہوں گا ہمارے راشد بھائی بہت خوبصورت سیگمنٹ کرتے ہیں فرشتوں کا وظیفہ تو انشاءاللہ اب اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمیں ایک بہت پیارا درود پاک سکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بڑی پیاری فضیلت بھی سنتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پرام عالم تیرہ پروانہ کا خوبصورت سیگمنٹ ہے فرشتوں کا وظیفہ جس میں ہم نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑے جانے والے درود پاک میں سے چند درودوں کو سنتے ہیں ان کے فضائل کو جانتے ہیں چنانچہ امیرہ علیہ السنت اپنی کتاب مدنی پنچ سورے میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ صاحب روح البیان یعنی اس تفسیر کے جو مصنف ہیں انہوں نے ذکر فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا جو ہم انشاءاللہ بھی پڑھیں گے جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال اور دولت بڑھتا رہے گا تو مال اور دولت کو بڑھانے کے لیے کئی وظیفے کیے جاتے ہیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے اگر یہ خواہش کی جائے کہ مال ملے اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو ہم پر جو حقوق لازم ہے ان کی ادائیگی ہو تو یہ محمود ہے اور اس کے لیے کئی وظائف کیے جاتے ہیں لیکن یہ درود پاک علماء فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کے مال میں برکت کا اور اضافے کا باعث بنتا ہے وہ درود پاک کیا ہے مل کے پڑھتے ہیں صلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ آپ کو سکرین پر بھی دکھایا جائے گا مل کے پڑھتے ہیں اللہم اللہم صلی علی محمد عبدکہ و رسولکہ و علی المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات ایک مرتبہ میں ملا کر اس کو پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد عبدکہ و رسولکہ و علی المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات تم ہو جوادو کریم تم ہو رعوف و رحیم تم ہو جوادو کریم تم ہو رعوف و رحیم بھیق ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود اللہ پاک ہمیں بار بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کے فیضان سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے ایک اور خوبصورت سیگمنٹ ہم کرتے ہیں ناظرین جس میں ہم سنت سیکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت رسول اللہ کی دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پرباہ كيف هو تواصلك مع ارحامك واصدقائك وعامة الناس من جيرانك لقد حثتنا شريعة مطهر على التواصل والتحابب وامرتنا بالصبر الجميل والصفح الجميل وكذلك امرتنا بحفظ الحقوق واداء الحقوق ورعايتها ومن تلك الحقوق عیادة المريض وزیارته ولہذه العیادة والزیارة سنن وآداب ينبغي مراعاتها اذكر لكم منها اولا الدعاء للمريض بالصحة والعافية والرحمة والسلامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور ان شاء الله ومنها ايضا عدم اطالة الزیارة وتقليل السؤال كما ثبت ان رجلا دخل على عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالى يعوده في مرضه فساله عن علته فلما اخبره قال من هذه العلة مات فلان ومات فلان فقال له عمر اذا عدت المرضى فلا تنعى اليهم الموتى وقال بكر ابن عبد الله لقوم اعادوه في مرضه فاطالوا الجلوس عنده قال لهم المريض يعاد والصحيح يزار ومن اداب زيارة المريض تذكيره باجر الصبر على المرض وان يذكره بالله ويرغبه فيما عنده وطلب الدعاء من المريض وغير ذلك كثير ومنها ايضا ذكر الكلمات التي تدل على التفاؤل بالشفاء وتقوية الايمان بالله وبرحمته والثقة بما وعد به عباده المؤمنين والابتعاد عن الكلمات التي تدل على اليأس والقنوط جی ناظرین سنت رسول الله کی جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں مریض کی عیادت کرنے والی سنت انفرچنٹلی بدقسمتی سے لوگ اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ اب کسی مریض کو دیکھنے بہت کم لوگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے عیادت بھی واتس اپ پہ ہو گئی ہے میسج پہ ہو گئی ہے حالانکہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے یعنی اگر آج جو میں آپ کو حدیثیں سنانے جا رہا ہوں جو فضائل سنتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے میں تو روز دون کر کسی مریض کے پاس جانا چاہیے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے مریض کو جو دلاسہ ملے گا اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی وہ تو الگ ہے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے سبحان اللہ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چاہتا ہے اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی ہر قدم اٹھانے کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا سبحان اللہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں یہ حدیث پاک کا ایک میں نے حصہ بیان کیا ایک اور حدیث سنیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے لدا کرتا ہے خوش ہو جا تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تُو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے اللہ حکم ایک اور جگہ ربی پاک فرماتے ہیں مریضوں کی عیادت کیا کرو جنازوں میں شرکت کیا کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں اچھا مریض کے پاس جا کر اب مریض کو تو دعا دیں مریض سے بھی دعا کروایا کریں کیونکہ مرز کی عالت پر جو دعا ہوتی ہے نہ مریض کی دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی مریض کے پاس جائیں جا کر اس کو بھی کہیں بھائیں ہمارے لئے دعا کر دیں اور جو مریض مجھے سن رہے ہیں تو آپ ہم سب کے لئے دعا کر دیں ہماری مغفرت کے لئے دعا کر دیں جلدی جلدی بکے مدینہ کی حاضری نصیب وہ اس کے لئے دعا کر دیں تو مریضوں کے بھی چاہیے کہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنی صحت یابی کے لئے بھی دعا کریں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعائیں کریں سبحان اللہ اب ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لئے جائیں اور سات مرتبہ یہ الفاظ کہیں اگر اس کی نصیب میں اس وقت موت نہیں ہے اس مرس کی وجہ سے تو اللہ پاک اس سے شفاہ دے گا یہ ہمیں وظیفہ ملا اور یہ اب ابو دعوش شریف کی حدیث میں ہے سات بار کیا پڑھنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیعکا ترجمہ کیا ہے میں عزبت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عزبجل سے تیرے لئے شفاہ کا سوال کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے تمام مسلمانوں کے امراض کو دور فرما دے ہم سب کو شفاہ عطا فرمائے جسمانی امراض سے بھی بچائے روحانی امراض سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ کریم آج کے اس سلسلے کی برکتوں سے ہم سب کو آئندہ بھی جس کو کہتے ہیں بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے ساری زندگی جیلوں عدالتوں اور ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرمائے سلسلے کو اختتام کی طرف جانے سے پہلے پشتوں مبلگ دعوت اسلامی سے عرض کروں گا کہ یہ جو مریض کی عیادت والی سنت پر بات ہوئی ہے کچھ مدنی پھول اشارت فرمائے اگرم دانتہ سلب ہے سرکفت کا محفوظ فرمائے سرکتا ہے سرکتا ہے سرکتا ہے حدث ملکہ حدیث شریف داست دی مولاو وی اگر مفہوم داستید چی پینزر او ویا فریشتو دواند یقین یقین سور اگر او چی دیر کورن کدم والی پا ہر کدم والی دل اللہ تعالی یو نیکی سواب ورطا لیکن یو گونا دا مافکای یو دراجہ ورطا جنت کی ورطا اوچاتای ورطا در ما خوکو اسلامی دار دیر لوی عظیم سند دے در مسلمان تا پاس کل چگر ناجوڑایی کتا اگر تا پاس لارشی دعا ایادت لالد شید نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی مونگوغا دی دا اللہ دا رضا دا پرا مونگو گا سنگا مونگو چیزو مونگو بیا نیت دائیوی چید مان تر ناجدد ایب خوابا شید مان ترور ناجدد ایب خوابا کتا پوسل لا نڑا ما نو دا نیتب نیتب داک اللہ دا رضا دا پرا چی ایادت بکی نو انشاءاللہ دومن سواب وقت ملاویگی بیمار کی عیادت کرنا بھی نہیں آتی لوگوں کو یا تو جاتے نہیں عیادت کے لیے اور جاتے ہیں تو مریض کو ہی تنگ کر کے آ جاتے ہیں اچھا اس میں بھی امیرہ علیہ السنت نے بڑی توجہ دلائی ہے کہ عیادت کرنے گئے اس میں ایسے سوال کریں گے کہ مریض اس میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے باز وقت بولنا نہیں چاہیے بھئی کیسے ہیں تو اب مریض بھی کہتا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہو تو آسپیٹل میں کیوں ہو بھائی ڈرپ کیوں چڑی ہوئی ہے تم تو بلکل ٹھیک لگ رہے ہو حالانکہ میں پتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بچارہ پریشان آپ حوصلہ دلائیں بگر جھوٹ تو نہ بولیں یا تو عیادت کرنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا مریض جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا بولنا کیا ہے اچھا پھر مریض کے پاس اتنی دیر بیٹھیں کہ وہ مریض جھوٹا ہے اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے اب بندہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا اچھا باتیں ایسی نہ کریں کہ وہ ڈی مورلز ہو جائے یار تم تو لگتا ہے بہت بیمار ہو تھوڑے دنوں کے ہی مہمان لگتے ہو اوہوہو کیا ہو گیا بہت پریشان تم تو لگ رہے ہو یار ایسی باتیں بھی نہ کریں تو یہ وہی باتیں کہ تمیز بھی نہیں ہے بات کیا کرنی ہے اور اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ مریض کو پرابلم ہو ہاں وہ بیٹھے جس کو مریض خود چاہتا ہے یہ بیٹھے مجھے اس سے انصیت ہے مجھے وہ بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ جو مریض ایک بزرگ کی اعادت کرنے گیا تو کافی دیر ہو گئی وہ اٹھے ہی نہ اچھا لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے وہ بیٹھا رہے بزرگ اب شرم میں مریض تھوڑی کیا کہا بھئی جاؤ اٹھ کے جاؤ تو وہ حضرت سے کہتے ہیں حضرت آپ کافی لوگ آ رہے ہیں ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو کیا کروں میں دروازہ بند نہ کر دوں تاکہ لوگ ڈسٹرپ نہ کریں آپ نے فرمایا ہاں دروازے کو باہر جا کے گھنڈی لگا دو تو اس کا مطلب یہ وقت ہے بھائی آپ بھی جائیں باہر جا کے گھنڈی لگائیں تاکہ آرام کر سکیں تو بہرحال مریض کی اعادت سنت ہے اس کے عادت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہئے تو مدرشل کے ناظرین شلسلے کا وقت ہمارا اختام ہوا انشاءاللہ اگلی منگل کو آپ ہم اسی سیکوینس کو آگے لے کے چلیں گے اب ہجرت کا ساتھوں سال ہوگا اور اس سال بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے خاص طور پر بتا دوں کہ فتح خیبر کی بات ہوگی سبحان اللہ اور خیبر کا کلعہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا وہ عظیب و شان واقعہ بھی اگلے سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے مدرش اللہ دیکھتے رہی ہے جسلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او شم میری سالسل ہے عالم تیرا پربانہ قلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے او شم میری سالسل ہے عالم تیرا پربانہ